سکولز کا میں نے دورہ کیا جناب سپیکر تو مجھے احساس ہوا مجھے یہ بتایا گیا پرنسپلز کی جانب سے اور ٹیچرز کی جانب سے کہ اکثر بچے ناشتہ نہیں کر کے آتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے گھروں میں اتنی غربت ہے اور وہ ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے گیارہ بجے کے قریب سکولز میں بے ہوش ہو جاتے ہیں تو جناب سپیکر میں بہت آجزی کے ساتھ یہ اعلان کرتی ہوں کہ پنجاب بھر میں کنڈرگارٹن سے لے کر کلاس پائیو تک ہم فری ملک فری دودھ کا منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں پری سکول کے بچے سے لے کر کلاس پائیو تک کے بچے کو جو گورنمنٹ سکول میں پڑھتا ہے اس کو مفدود سکول میں دیا جائے گا تاکہ اس کی جو غزائی ضروریات ہیں اگر ان میں کوئی کمی ہے تو وہ پوری ہو اور جناب سپیکر یہ کوئی سستا منصوبہ نہیں ہے یہ ستائیس ارب روپے کا منصوبہ ہے لیکن اس سے جو سٹنٹڈ گروتھ ہے وہ بھی اس میں بھی بہتری آئے گی اور بچوں کو ان کی جو غزائی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوں گی اور ایز اپائلٹ پروجیکٹ اس کو میں ساؤت پنجاب سے شروع کرنے رگیوں انشاءاللہ تعالی اس کو ہم لئیہ بھکر اور راجنپور سے پائلٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اور جناب سپیکر اب گرمی کی چھٹیوں کے بعد جب پہلے دن سکول کھلے گا تو حکومت پنجاب کی جانب سے آپ کی وزیرعالہ مریم نواز کی جانب سے تمام بچوں کو فری دودھ ملے گا انشاءاللہ تعالی تو جناب سپیکر آج آپ کے سامنے اور اس معزز ایوان کے سامنے میں یہ اعلان کرنے جا رہی ہوں کہ ہم ایرلی ایئر ایڈوکیشن کو بھی انشاءاللہ تعالی اپنے نظام کی تعلیمی نظام کا حصہ بنانے جا رہے ہیں اگر امیر کا بچہ یا افورڈنگ لوگوں کا بچہ جو ایک پری سکول میں جاتا ہے جو ایک مونٹسری میں جاتا ہے کنڈر گارٹن میں جاتا ہے اور اس کی فاؤنڈیشن کے لیے اس کو اچھی ٹیچر اچھی ٹیچرز مہیاں ہیں اچھا سیلیبس مہیاں ہیں اچھا کریکلر مہیاں ہیں اچھی ایکسٹرا کریکلر ایکٹیوٹیز مہیاں ہیں تو وہ سہولت غریب کے بچے کے لیے کیونے انشاءاللہ تعالی وہ سہولت کا آغاز بھی ہم کرنے جا رہے ہیں